ہلو ارمان آج ہے تیس مارچ اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوائل این گیس سیکٹر سے جڑے ہوئے دو دمدار شہرز کے بارے میں پہلا ہے اوائل این نیچرل گیس کورپوریشن لیمیٹیٹ جس کو ہم او این جی سی کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرا ہے انڈین اوائل دونوں ہی شہرز میں اگر دیکھے تو پچھلے کچھ دنوں سے کافی زیادہ پریشور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ہی شہرز میں ایک بڑی رفتار آئی لیکن بعد میں گراوٹ بھی دیکھنے کو ملی حالانکہ اوائل جسی میں رفتار آئی تھی انڈین اوائل میں کوئی زیادہ بڑی تیزی ہمیں دیکھنے کو ابھی تک ملی نہیں ہے تو ویڈیو میں ہم یہاں پر بات کریں گے کہ دونوں میں سے کونسا شہر اچھا ہے یا پہلی پسند ہونا چاہیے اور کیا ان دونوں شہرز میں تیزی آنے کی امید ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے اور اتنا ہی نہیں اگر آپ نے ابھی تک میری ٹیلیگرام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کے نہ مت بھولیے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کوئن جسے کی دیکھیں ایک سو تین روپے کا یہ شیر ہے ایک پرسنٹ کی تیزی آئی ہے آج آج اگر دیکھیں تو بھائی صاحب مارکٹ میں بڑیا رونک تھی آج گیارہ سو پوائنٹ سے بھی زیادہ کی بڑت ہمیں سینس ایکس میں دیکھنے کو ملی ہے لیکن پھر بھی اوین جسے کے شیرز میں کوئی بڑی تیزی نہیں آئی ہے ایون دیکھیں تو یہاں پر گراؤٹ ہی ہے ایک صرف ڈیڑھ پرسنٹ کا ہی گروہ دیکھنے کو ملا ہے پچھلے ایک مہینے میں دیکھیں تو ایک مہینے میں ساڑھے آٹھ پرسنٹ کی گراؤٹ ہے ایک سو اٹھالہ روپے سے شیر ٹوٹ کر نیچے آ رہا ہے ایک سو ایک روپے تک بھی پہنچا تھا لیکن پچھلے دو دنوں سے تھوڑی تھوڑی تیزے کی طرف آگے بڑھ ضرور رہا ہے ایک سال میں دیکھیں تو سکسٹی تھری پرسنٹ کا گروہ ہے لیکن جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ بہت دمدار علی آئی تھی سکسٹی فور روپیز سے اٹھ کے شیر بہت کم وقت میں ایک سو انیس روپے تک پہنچ گیا تھا لیکن بعد میں گراؤٹ آئی یہاں پر اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے تیزے کے بعد گراؤٹ نہیں آئی تیزی کے بعد گراؤٹ آئی تھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر تیزی بنی تھی ایک سو تین روپے پر شیر گیا بعد میں واپس ٹوٹ کے نبی روپے پر آ گیا تھا یہ پھر تیزی آئی ایک سو پانچ روپے تک گیا واپس گر کر یہ اٹھاسی روپے تک چلا گیا پھر تیزی یہاں پر آئی ایک سو انیس روپے تک گیا ابھی واپس ٹوٹ کے ایک سو ایک روپے تک بھی پہنچا تھا اب واپس اوپر اٹھنے کی کوشش ضرور کر رہا ہے ملطب ایک بڑی تیزی کے بعد ایک گراؤٹ کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہے اور او ان جسی میں یہی وہ گراؤٹ ہے یہاں پر اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو لارج کے اپ شہر ہے یہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا مارکٹ کیاپ ہے این ایسی میں دیکھا جائے تو تین کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا ویلوم ٹڈ ہے کافی بڑی کونٹیٹی میں خریداری بکوالی یہاں پر ہو رہی ہے پراموٹر کے پاس 60.41% کی ہولڈنگ ہے ایف ایس کے پاس 7.67% کی ہولڈنگ اور 5.93% کی ہولڈنگ میوچول فنڈ کے پاس ہے انشورنس کمپنی کے پاس بھی بہت بڑی اولڈنگ ہے 11.76% کی ایک بہت بڑی اولڈنگ یہاں پر انشورنس کمپنی اونڈ کرتے ہیں سرکاری کمپنی ہے یہ اگر ہم بات کی تو سرکاری کمپنی ہے 30 میوچول فنڈ سکیم کا پیسہ لگا ہے اور 540 سے بھی زیادہ ایف ایس نے یہاں پر اپنا انویشمنٹ کیا ہے اور ڈیویڈنگ بھی اچھا پی کرتا ہے 35% کا یہاں پر ڈیویڈنگ پی کیا ہے وہ بھی انٹرم ڈیویڈنگ ہے یہ سال میں دو بار ڈیویڈنگ پی کرنے والی یہ کمپنی ہے پر شہر ایک روپے پچھتر پیسے کا یہاں پر ابھی پچھلے مہینے فیبرو واری میں ہی ڈیویڈنگ پی کیا ہے اونڈ جسی نے یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں ابھی نیوٹرل ہے کیونکہ بھائی صاحب ڈانٹریٹ چل رہی ہے سیکنڈ ویو کی بات اور یہ کرونا کی اور ایسے میں اگر سیکنڈ ویو آتا ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ دوبارہ نوک ڈاؤن دوبارہ سے نائٹ کرفیو تو ایسے میں جو آئل اور گیس کا جو کنسومشن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ ہم سب نے پھیلے دیکھا تو اگر کیسز بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اس سیکٹر کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے پرائز میں تھوڑا سا پریشر بھی ہمیں کریٹ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے لیکن وہ ایک موقع ہوگا کھریداری کا یہ بھی مت بھولیے گا یہاں پر اکورڈنگ ٹو مرنی کنڈلیوزر نائنٹی ون پرسنٹ لوگ کھریدنے کی سلا دیرے ہیں سیکس پرسنٹ لوگ ہولڈ کرنے کی بات کے ملتب نائنٹی سیون پرسنٹ لوگ آئی یہاں پر پوزیٹیو جبکہ کسی تین پرسنٹ لوگ ہی ایسے ہیں جو بیچ کے نکلنے کی سلا دیتے ہیں اور اتنا ہی نہیں ONGC بھلے ہی ایک سو تین روپے کا شیر ہے لیکن اور کئی بڑی بڑی کمپنیوں میں ان کا انویسٹمنٹ ہے بھائی انڈین آئل میں اگر ہم دیکھا جائے تو تقریبا بارہ سے تیرہ پرسنٹ کی ہولڈنگ ONGC کون کرتی ہے اتنا ہی نہیں HPCL جو 235 روپے کا یہ شیر ہے ہندوستان پیٹولیوم جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھائی ساب ONGC پرموٹر کے طور پر ہے 50% سے بھی زیادہ کی ہولڈنگ ONGC کی ہے وہاں پر تو ONGC oil کمپنیوں میں دیکھیں تو کافی بڑی ہولڈنگ رکھتی ہے باقی کمپنیوں میں بھی تو اس کی جو پریزنس ہے مارکٹ پریزنس وہ اور بھی زیادہ بہتر اور شٹرانگ 3500 گروہ تک کی پروفٹ سمجھ یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں ONGC میں تو پروفٹ بہتر ہے ریونیو بھی شاندار ہے اور بڑی بڑی کمپنی جو oil and gas کے سیکٹر میں کام کرتی چاہے وہ انجین oil ہو ان سب میں ONGC کی بڑی ہولڈنگ بھی ہے تو ONGC آپ صرف اس کو مدی نظر نہیں رکھ سکتے بلکہ دوسری کمپنی میں بھی ان کا جو انویسٹمنٹ ہے ان کے جو شیئر ہولڈنگ وہ بہت زیادہ ہے ONGC مجھے پسند آتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر بار دیکھیں جب بڑی تیزے کے بعد گراوٹ آئی ہے تو ایک موقع کریٹ ہوا ہے ہر تیزے کے بعد جب بھی یہاں پر گراوٹ بنی ہے ایک موقع کریٹ ہوا ہے اور خریداری کرنے کا تیزی آئی ہے اگر یہ شیئر پندرہ روپے اوپر آئے گا تو واپس دس روپے نیچے بھی آئے گا تو جب دس روپے نیچے آتا ہے تو موقع بنتا ہے بائن کا تو یاد رکھیں ابھی بھی موقع ہے 103 روپے کے آس پس خریداری کی ہے تو بنے رہنے کا لانگ ٹیم میں دوبارہ 110 115 تک تک آپ بہت ہی چلدی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہے لیکن ہاں ساتھ میں ایک چیز بھی ہاتھ رکھے کہ رسک بھی یہاں شامل ہے اور وہ ہے کرونا روپیز کا یہ شیئر ہے او جیسی میں جتنی تیزی آئی ہے خود نہیں انڈین آئی میں نہیں آئی لیکن گراوٹ ضرور آئی ہے ایک مہینے میں دس پرسن سے بھی زیادہ کی گراوٹ ہے ایک سو تین روپیز سے ٹوٹ کر شیئر نیچے آیا ہے نبی روپیز تا پہنچ لیکن پچھل دو دن سے اس میں بھی ہلکی سہی لیکن تیزی ضرور آئی ہے ایک سال میں انیس پرسن کا ہی گروہ ہے جہاں اوین جسی میں بڑی گروہ تھا اس میں گروہ نہیں آیا لیکن اس کا بھی پیٹرن آپ دیکھیں گے تو ہن جسی کی طرح یہ تیزی کا ایک بڑی تیزی کے بعد گراوٹ آئی پھر تیزی آئی پھر تیزی آئی گراوٹ آئی تیزی بہت بڑی گراوٹ آئی ہے اور دوبارہ تیزی کی طرف شیئر پرموٹر یہاں پر سرکار سرکار کے پاس اتنی زیادہ ہولڈن ہے سرکار کے دوبارہ ایک بھی شیئر گروی نہیں ہے ایف فائلز کے پاس 5.83% کی ہولڈن ہے 5.42% کی ہولڈن 8.06% کی ہولڈن کی پاس ہے 28 mutual fund schemes اور 455 سے بھی زیادہ پیسہ یہاں پر 3 روپے کا dividend پے کیا ہے اور وہ بھی اسی سال اسی مہینے 23 مارج کو dividend انڈیان آئل کی طرف سے دیا گیا ہے آئی او سی کے بارے میں ہم دیکھیں تو technical rating ابھی اس کی نیوٹرل ہے کیونکہ بھائیں سب cases بڑھ رہے ہیں کرونا کے جیسے cases بڑھتے کا کام کریں گے کیونکہ flights تھوڑی کم ہو رہے ہیں کہ لوگ travel کرنا کم پسند کریں گے جو consumption ہونا چاہیے پیٹرول ڈیزل کا گیس کا وہ کافی کم ہو جائے گا تو ان کا profit ہے وہ اثر کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک short term duration ہم نے کرونا کال میں گراوٹ دیکھی لیکن بعد میں اتنا ہی بڑیا bounce back بھی دیکھا ہے تو at least ہمیں یہ تو پتا ہے کہ بھائی صاحب ان سب سے گراوٹ آئے گی لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے جو situation ہے وہ normal ہوگی ویسے ویسے ہمیں بڑیا ریلی بھی یہاں پر دیکھ مل جائے گی آپ دیکھ اکورڈن to money control users 62% لوگ خرید 35% لوگ بیش 3% لوگ hold کرنے کے سلا دی رہے ہیں ایو سی میں اگر ہم دیکھیں انڈیان آئل کی بات تو یہاں پر بھی ریونیو میں بڑیا اچھان آیا بڑیا ریونیو ان کے دیکھنے کو مل ہے profit بھی آپ دیکھیں گے تو اچھے خاصے profit یہاں پر دیکھنے کو مل بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی آئیو سی میں اتنا زیادہ growth نہیں آیا ہے اور یہ بات میں آپ کو کافی بقت سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ دونوں میں سے کری دی تھی یہاں پر لیکن پھر تیز یہ جب بھی یہ ٹوٹا ہے خریداری کے موقع بنے ہیں اور اس موقع میں جنہوں نے خریداری کی ہے ان کو فائدہ بھی ہوا ہے اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دس سال میں اس نے آپ کو پیسہ کما کر پی کرتی ہے دونوں ہی کمپنی دیکھ ہے تو ڈیویڈن بہت بڑی بہت کرتی ہے لیکن اوئن جسے کے بارے میں بات کروں تو ان کی ہولڈنگ اور بھی کئی ساتھ زیادہ کمپنیوں میں ہے اور اس لئے مجھے یہ شیر پسند آتا ہے اور یہ یہ نہیں کہ آپ 5 10 سال کے لئے ہولڈ کرو جی نہیں یہ وہ شیر ہے ہی نہیں جس پر آپ خرید کے بھول جاؤ یہ وہ شیر ہے جس میں آپ گراؤوٹ میں بائنگ کر دی ہو پروفیٹ آنے پر بیج کے نکل جاتے ہو اگر اگر پر شیر 20 25 روپے فائدہ ہوتا ہے تو ایک وقت کے لئے آپ کو Profit Book کر لینا چاہیے اب 103 روپے کے اوپر ہے definitely خریداری کے موقع ہے یہاں پر چاہے تو خریداری کر سکتے ہیں لیکن بعد میں جب دوبارہ سے یہ تیزی دکھانا شروع کریں پر اگ Profit میں آجاؤ تو زیادہ لارج بھی نہیں کر نا 20 25 روپے کا Profit ہو جائے تو Book کر exit بھی لے لینی ہے یہاں سے دوبارہ نیچے گرے گا دوبارہ خریداری کے موقع آپ کے پاس پاس ضرور آئیں گے تو پہلی چوئیس دونوں میں سے مجھے جو clear cut winner نظر آتا ہے وہ ہے ONGC انڈین ONGC کے بارے میں کہوں گا موقع ہے خریداری کا کرو خریداری ڈڑھنے کی ضرور نہیں ہے اگر تھوڑی بہت اور گراؤ آتی ہے تو خریداری کی ایوریجن کرنے کے موقع آپ کے پاس ضرور بنیں گے انڈین آئیل کے بارے میں کہوں گا کہ اگر آپ نے خریداری یہاں پر کر لی ہے تو آپ ویڈیو کر سکتے ہیں یہاں پر بنے رہ سکتے ہیں اور جب بھی اچھال ملے آپ یہاں سے exit لے سکتے ہیں لیکن اگر خریداری نہیں کی ہے تو انڈین آئیل خریدنے تک 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 تک